آسمانی دسترخان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ارز کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخان اتار دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آگ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اتمنانے قلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اوڑ بھر جائے اور کفار ایمان ہائیں حواریوں کی اس ترخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے ایک دسترخان اتار دے کہ ہمارے اگلوں اور پشلوں کے لیے عید پر دیکھو گا اور تیری قدرت اور میری نبوت پر تیری ایک نشانے بھی ہوگی اور تو ہم کو روزی دے اور تو بہترین روزی دینے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں دسترخان تو اتار دوں گا لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا چنانچہ اللہ تعالی کی حکم سے چند فرشتے ایک دسترخان لے کر آسمان چھپرے جس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ہنو سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخان میں روٹی اور گوش لے کر آسمان سے زمین پر نازم ہوئے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روپن ٹپک رہا تھا اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکا تھا اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھی اور پانچ روٹیاں تھی ایک روٹی کی اوپر روپن زتون دوسری پر شہد تیسری پر گھی چوتھی پر پنیر پانچی پر گوش کی بوٹیاں تھی دسترخان کے ان سمانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری شمعون نے کہا جو تمام ہواریوں کا سردار تھا کہ اے روح اللہ یہ دسترخان دنیا کی کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی اجاز فرما کر بھیجا جائے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرن گا اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر نہ رکھنا مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا اس نافرمانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے مگر صبح کو اٹھے تو مسکھ ہو کر کچھ خنزی اور کچھ بندر بن گئے تھے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نکل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے اور اسی واقعہ کو جس سے اس سورہ کا نام مائدہ رکھا گیا ہے مائدہ دسترخان کو کہتے ہیں عیسیٰ بن مرگم نے عرض کی کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخان اتار دے کہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لگے عید ہو اور تو ہم کو روزی دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو تم پر اتارتا ہوں لیکن پھر جو اب تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو بے شک میں اس کو وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا در سے ہدایت واقعہ مسکورہ میں سے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں لکتی ہیں جن میں سے یہ دو سبق تو بہت ہی واضح ہیں حضرت انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرنا کتنا خوفناک جرم عظیم ہے دیکھ لو کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دستخان میں خیانت کی اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر رکھ لیا تو عذابِ اللہی نے ان کو خنزیر اور بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نشتو نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا جو لوگ اللہ اور رسول کی مانتوں میں خیانت کرتے ہیں انہیں اس حلاق عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ کہ جس دن دستخان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کیلئے عید کا دن ہوگا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرتِ خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو اس دن خوشی منانا اور مسرط و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنات ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بس عادت کی رات اور اس کا دن یقیناً خداوند قدوس کے ایک نشان عظم کے زہو کی رات اور دن ہے لہٰذا ملاد النبی کی خوشی منانا اور اس تاریخ کو عید ملاد کہنا یقیناً قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے خوشی منانا گھروں اور محفلوں کی عرائش کرنا اچھے اچھے پکوان پکا کر خود بھی کھانا اور دوسروں کو کھلانا یہی سب عید کی نشانیاں اور عید منانے کے طریقے ہیں جن پر بارویں شریف کو اہل سنت و جماعت عمل کر کے عید ملاد کی خوشی مناتی ہے اور جو لوگ اس سے چرتے ہیں اس تاریخ کو اپنا گھر اندیرہ رکھتے ہیں جھاڑو بھی نہیں لگاتے اور میلے کچھلے کپڑے پہن کر موہ لٹکائے پھرتے ہیں اور عید ملاد کی خوشی منانے والوں کو بدردی کہتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور اہل سنت کو چاہیے کہ خوب خوب خوشی منائیں اور کسرت سے ملاد شریف کی مجلس مناقت کریں اور خوب جھوم جھوم کر صلاة و سلام پڑھیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے گروپس میں شیئر کیجئے سوشل میڈیا آکاؤنٹ پر شیئر کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ نیکسٹ ہم آپ کے لیے کس طرح کی ویڈیوز لے کر آتے رہیں فی الحال کے لیے اتنے ہی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ